سپورٹ سار اس میچ میں سننائزر سہدر آباد کی پاری کا دسوہ اوپر چل رہا تھا اور بالنگ کر رہے تھے آر سی بی کے سلوہ اڑانا اڑانا نے سلوور بال پھیکنی چاہیی ویک آف دہ ہیڈ والی لیکن وہ فل ٹوش چلی گئی اور صاف دیکھ رہا تھا کہ وہ کمر کے اوپر ہے کین ملیمسن نے اس پر شاٹ لگایا ایک رن لے لیا لیکن جو بال بڑے آرام سے پرثم دشتریہ دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ نو بال ہے اسے امپائر نے نو بال قرار نہیں دیا بس اس کے بعد جو بیواد شروع ہوا وہ ابھی تک جاری ہے اس پورے مدے پر سب سے پہلے سکسر کنگ رہ چکے ٹیم انڈیا کے یوبراد سنگھ نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ کیا سچ میں یہ نو بال نہیں ہے لیک سیریسلی انہوں نے ٹویٹ کیا اور بڑی ایک طریقے سے حیرانی جتائی اور اس کا ایک ویڈیو بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا اس کے بعد ترپنیٹر یعنی ہر بجان سنگھ نے بھی اس پورے مدے پر ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی ایک طریقے سے تنزکستے ہوئے لکھا کہ نو ازنٹ دیٹ ای نو بال اور ساتھے ساتھ جوفرا آرچر لاجستان کے دھاکر تیز گندباس انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی لکھا نو بال اور کوشن مارک لگا دیا یعنی یہ سبھی کھلاری امپائر کے فیصلے بہت ناخوش تھے بہت ناراض تھے حرکہ میچ پر بہت زیادہ اثر اس فیصلے کا نہیں پڑا لیکن آپ سوچئے یار ایسے فیصلے کم سے کم جو چیز سامنے آپ کو دکھ رہی ہے اگر آپ کنفیوز ہیں آپ امپائر ہیں گلتیاں گلتیوں کی انجائش آپ سے نہیں رکھی جاتی ہے گلتیاں ایک طریقے سے آپ کے پاس ٹیکنولوجی ہے تو آپ نہیں کر سکتے آپ ٹیکنولوجی کا استعمال کر لیتے آپ خرد امپائر کو بولتے تھے کہ یہ نو ہے یا نہیں چیک کر لیجے لیکن نو نہیں دی اسی وجہ سے سبھی کھلاڑی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر برسنے لگے ٹویٹ کرنے لگے کئی بار نا ایسے چھوٹے چھوٹے فیصلے میچ کے نتیجے میں جو ہے میچ کے نتیجے کو پلٹ دیتے آپ کو یاد ہوگا وہ پنجاب اور ڈلی کے بیٹ جو پہلا میچ ہوا تھا پنجاب اور ڈلی کا جس میں پنجاب میچ ہار گئی تھی اور ڈلی میچ جیت گئی تھی وہ بھی ایک رن سے اس میچ میں کیا ہوا تھا اس میچ میں ہوا تھا پنجاب کی طرف سے کرس جارڈن بھاگے تھے پورا رن کمپلیٹ کر لیا تھا لیکن امپائر نے اس کو شورٹ رن دے دیا تھا بلکہ وہ صاف پریپلے میں پتا چل رہا تھا کہ وہ شورٹ رن نہیں ہے لیکن وہ جو ایک رن کم کیا گیا تھا نا اسکور سے اس نے میچ کے نتیجے کو پلٹ دیا تھا پھر میچ گیا تھا سوپر آور میں اور پھر ڈلی میچ جیت گئی تھی اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے جو لمحے ہوتے ہیں نا جب امپائر سے غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میچ کے نتیجے ہی پلٹ جاتے ہیں اس لئے امپائروں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس ٹیکنولوجی ہے تو آپ اس کا پورا استعمال کریں اور ایسے غرت فیصلوں سے بچیں کیسے لگائے ویڈیو ضرور بتائیے گا کومنٹ کیجئے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکیو